اعوذ باللہ السمیل علین من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد النبی وعلا آلہ واللانت اللہ علیہ مجمعین من الجن والعنس من الولین والآخرین رب الشحلی صدری ویسرلی عمری وہل اقتتم من لسانی یفقق قولی اللہم عجل لولیہ کالفرج رسپیکلت بیدرزن سسٹر السلام علیکم ورحمت اللہ تینکیو ویری مچ پر جائننگ علماء کو جانو کہ اس سیریز کے آج کے اپیسوڈ میں ہم جس عالم دین کا ذکر کر رہے ہیں ان کا نام ہے سید مرتضی علیہ الرحمہ سید مرتضی کے ولادت 355 ہجری میں ہوئی تھی اور ان کا نام علی ابن حسین تھا اگر ان کی جینیالوجی دیکھیں یعنی ان کی لائن دیکھیں تو یہ تھے سید علی ان کا نام ان کے فادر ابن حسین ان کے فادر موسیٰ ان کے فادر ابراہیم مجاب اور ان کے فادر امام موسیٰ قاظم یعنی کہ امام موسیٰ قاظم کی جینریشن میں سے تھے جناب ابراہیم مجاب جو ہے ان کی قبر امام حسین علیہ السلام کے قبر کے پاس ہے جو ظاہرین ہیں وہ جاتے وہ دیکھتے ہیں جناب سید مرتضی علیہ الرحمہ 81 یورز تک جیئے اور انہیں جو ہے علم الحدہ کا ٹائٹل دیا گیا تھا امیر المؤمنین امام علیہ السلام کے دوارہ انشاءاللہ اس کی سٹوری بھی ہم جائیں گے ان کے بھائی تھے سید رضی علیہ الرحمہ جنہوں نے نحج البلاغہ کو کمپائل کیا ہے شیخ مفید علیہ الرحمہ کی جو سٹوری جو ہم نے شیخ مفید کی سٹوری میں دیکھا کہ سیدہ فاطمت الزہرہ شیخ مفید کے خواب میں آئی تھی اور کہا کہ میرے بچے حسن حسین کو پڑھاؤ اور جب صبح شیخ مفید اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون اپنے دو بچوں کو لے کر آرہی اور کہہ رہی ہے شیخ انہیں آپ دین سکھائیے وہ دو جو بچے تھے وہ تھے سید مرتضی اور سید رضی تو یہ ایک انڈیکیشن مل گیا شیخ مفید کو کہ ان دو بچوں کو پڑھانے کی رسپونسیبلیٹی سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ نے ان کو دی ہے سید مرتضی جو تھے بہت ہی ویلڈی تھے بہت ہی رچ تھے اور بہت جو ہے چارٹی کیا کرتے تھے اور لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے ان کے ٹیچرز میں شیخ مفید علیہ الرحمہ اور شیخ صدوق کے بھائی حسین صدوق وہ بھی جو امام زمان کی دعا سے پیدا ہوئے تھے یہ دو ان کے پرومننٹ ٹیچرز حسین صدوق اور شیخ مفید علیہ الرحمہ ان کے ٹیچرز میں آتے ہیں سید مرتضی کی کئی ساری کتابیں فیمس ہیں ہسٹری میں لیکن کئی ساری ایسی ہیں جو ہسٹری میں لاؤسٹ ہو گئی اور آج ہمارے پاس وہ موجود نہیں ہیں سید مرتضی کے بارے میں ہے کہ انہوں نے پورے عالم اسلام میں کئی جگہوں پر trade and commerce کے centers establish کیے کہ جس سے مسلمان جو ہے trade کر سکے اور جو ہے overall general community جو ہے تھوڑی سی جو ہے poverty سے باہر آئے اور wealthy ہو جائے سید مرتضی کے ٹائم کئی سارے نئے نئے فرقے اُبھر رہے تھے تو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا ابباسی بادشاہ اسے اپنی کوئی بہت tension ہگئے تو اس نے کہا ہے کام کرو ہر جو مذہب جو آ رہا ہے جو فرقہ آ رہا ہے اس کو ایک particular پیسہ جو ہے ہمیں دینا پڑے گا اگر وہ اتنا پیسہ دیں گے تو ہم انہیں recognize کریں گے کہ ہاں یہ سچے ہے باقی سب کو جو ہے ہم recognize نہیں کریں گے اور جو ہے problem آ جائے گی ان کے لیے تو کچھ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو ہے around ایک لاکھ دینار جو ہے مانگے تھے بادشاہ نے کچھ کہتے ہیں دو لاکھ دینار مانگے تھے کچھ کہتے ہیں ایک لاکھ دینار مانگے تھے سید مرتضی نے خود اپنی جیب سے اسی ہزار دینار کا arrangement کر دیا اور باقی کے شیعہ لوگوں سے کہا کہ صرف بیس ہزار دینار تم جمع کرو لیکن community بیس ہزار دینار جمع نہیں کر پائی اہل سنت کے چاروں فرقوں نے ایک لاکھ دینار جمع کر کے دے دی تو اسی لئے اس بادشاہ نے انہیں recognize کر دی اور شیعہ جو ہے صرف بیس ہزار دینار recognize نہیں کی وجہ سے recognize نہیں ہو پائی سید مرتضی کی بارے میں ایک interesting story ہے کہ وہ کرک کے بازار میں جو مسجد تھی وہاں پہ مدرسے میں پڑھایا کرتے تھے بغداد میں ایک جو river ہے وہ وہاں سے جاتا تھا شہر کے اکروز اور ان کا ایک student تھا جو river کے اس سائیڈ رہتا تھا student بہت لیٹ آتا تھا کہتا تھا مجھے ship نہیں ملی bridge جو ہے کھلتا نہیں ہے اور ایسا اور ویسا یہ سب تو سید مرتضی نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے کچھ paper پر لکھا اور کہا کل سے اس paper کو لینا اور اسے کبھی کھوننا نہیں اور اسے لے کر پانی پر چلنا شروع کرنا انشاءاللہ جو ہے تم جو ہے time پر آ جاؤ گے اب یہ student paper لے کے نکلا تو ساہی دوسرے دن صبح پہنچا bridge کھلا نہیں تھا ship مل نہیں رہی تھی تو اس نے بسم اللہ بولا اور paper کو لے کر پانی پر پہلا ڈرتے ڈرتے قدم رکھا دیکھا تو پانی پر کھڑا ہو پا رہا ہے دوسرا تیسرا چوتھا ایسے کر کے اس نے پوری ندی پار کر لی اب تھوڑے دن بعد اس کو یہ ہوا curiosity بھی کہ اس کے اندر ہے کیا میں دیکھو تو سہی اور جب اس نے کھول کے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جب اس نے دیکھا ہے حالی بسم اللہ لکھا ہوا ہے اور جیسے ہی اس نے کہا اب جب اس نے پیر رکھنے گیا تو پانی میں ڈوبنے لگا اب پھر کلاس کے لئے لیٹ ہو گیا سید مرتضی نے کہا میں نے تمہیں منع کیا تھا paper کھولنے سے کیونکہ بسم اللہ کی جو power ہے وہ سید مرتضی جانتے تھے لیکن یہ student نہیں جانتا تھا جب تک وہ بسم اللہ کی power پر جو ہے اس paper میں جو لکھا ہوا تھا اس پر یقین رکھ رہا تھا وہ چل پا رہا تھا لیکن جیسے ہی اس نے جو ہے اسے یقین کرنا چھوڑ دیا اب وہ جو ہے یہ نہیں کر پایا سو یہ سید مرتضی کی جو ہے level بتا ہے تو ان کا level of knowledge کیا تھا آخری story sorry اگر تھوڑا سی لیٹ ہو جائے چار سو اننی سے چار سو بیس ہزری میں عباسی خلیفہ قادر بلہ کا جو پرائم منسٹر تھا وہ جو ہے بیمار ہو گیا اور بیماری میں اس نے دعا کی اب جب اس نے دعا کی تو خواب میں امیر المؤمنین آیا اور کہا کہ جاؤ علم الحدہ یا کچھ stories میں علم الحدہ سے جو ہے جا کر دعا کی ترخواست کرو تو اس نے پوچھا یہ علم الحدہ کون ہے تو انہوں نے کہا میرا بیٹا جس کا نام علی ابن حسین ہے موسوی یہ سید مرتضی کا نام پاپلر تھا اب جب یہ صبح اٹھا اور اس نے جا کے ملا سید مرتضی سے کہا ہے علم الحدہ یا علم الحدہ پلیز میرے لئے دعا کیجئے سید مرتضی نے کہا بھائی میں معصوم نہیں ہوں میرے لئے ایسے ٹائٹل کیوں یوز کر رہے ہو کس نے کہا تمہیں ٹائٹل یوز کرنے تہاں امیر المؤمنین میرے خواب میں آئے تھا اور کہا کہ علم الحدہ یا علم الحدہ جو بھی ٹائٹل ہے اس سے کہو کہ تمہارے لئے دعا کریں سید مرتضی نے اس کے لئے دعا کی اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا اور اس طرح سید مرتضی کو علم الحدہ یا علم الحدہ کا ٹائٹل یعنی کی ہدایت کا پرچم وہ جو ہے امام امیر المؤمنین نے دیا تھا سید مرتضی جو ہے ایٹی ون یورز کی ایج میں وہ جو ہے اس دنیا سے گئے فور ہنڈرین تھرٹی سکس ہجری میں انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے ایک اور نئے علم کی سٹوری کے ساتھ تینکیو وری مچ فوجائننگ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بر محمد وغالی محمد صلوات اللہم اسولی علی محمد وغالی محمد وعجی الفرج